جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑی مالک سپر ٹائم کے منازع ہے ارلی مورننگ بول رہے ہیں آپ آپ کو لگ رہا ہوگا ہے ایسا کیونکہ ابھی دھوپگر آپ کو دکھائی نہیں دے رکھی ہوگی وہ بھی جدہ جیسے شہر میں تو یہ ویسے سپائیس اتھرائی والے بلدیاں کے در گئی ہے اتنا کچھڑا ہے اچھا ابھی دوست کچھ مجھے بتا رہے تھے کہ جب سے بھائی ہم آئے ہیں تب سے یہ اس طرف دیکھنا ہی میں آپ کو اس طرف ویو دکھا دوں ماشاء اللہ یہ جدہ ہے بھائی جان دیکھ لیں دیکھ لیں بادلیں اوپر سورج بادلوں میں ہے کتنا خوبصورت قسم کا ویو ہے تو یہ سپر ٹائم کے میں آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں جدہ بڑی مالک یہ سوق طریق سوق بولتے ہیں اسے مین جو بزار ہے بڑی مالک کا لہور ہوتل پنجاب ہوتل والا تو اس طرف ہے جی وہ لہور ہوتل اور پنجاب ہوتل ٹھیک ہے تو ابھی میں جو بات آپ کو بھائی دکھانے والا تھا نا وہ بات یہ تھی کہ ابھی دوست مجھے بول رہے تھے کہ جدہ میں ساٹھ پرسنٹ سے زائد بندوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے خدا نخواستہ اس ویرس سے نہیں بھائی یہ جو بارشے پڑی ہیں حال ہی میں دو اس کو لے کر خانسی نزلہ زکام گلے خراب ہلکا پھلکا بخار تو میں نے ان کو بولا کہ بھی آپ جدہ میں بارش نہیں ہوتی ہے آپ لوگ اس چیز کے عادی نہیں تھے اس لیے تو بارہ یہ بھی ایک طریق ہے جی یہ سوق سے نکلتی ہے سیدھا اس طرف مین روڈ کی طرف شارعہ فلسطین کی طرف تو یہ کچھ ویو تھے دن ٹائم کے جدہ بنی مالک کے میں نے بولا دن ٹائم سے مراد یہ ہے کہ ارلی اندی مورنگ بور رہے ہیں آپ سبح سبح اور آپ یقین کریں کہ کام پر سب بندے جا چکے ہیں کہ گھروں میں بندے نہیں بچے ہیں تو میں بھی ناشتہ لینے کے لیے نکلا تھا تو میں نے بولا چلو آپ کو بھی تھوڑا ویزر کرواتا چلو بارہ آگے ناشتہ وغیرہ یہاں سے ملتا ہے کیا ریٹ وغیرہ ہے فلکل سستا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں